بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے ملتا ہے ان کا سنسلینس حضرت عمو کر سدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے نمبر دو آپ کا گاؤں رہیم جنو کلھوڑو واقع ہے کہاں پر آپ کا گاؤں واقع ہے شکارپور سکھروے قیپور میرس یا نواب شانے تو آپ کا گاؤں رہیں جنوں کلڑوں واقع ہے خیر پور میرس کے نمبر ثری ہے حضرت محمد راشید روزہ دھنی کی اقوال و احوال پر مشتمل کتاب ہے سندھی کلام تحفت و سالکین جمع الجمع میں منفضات شریف جس کا صحیح جواب ہے منفضات شریف نمبر فور ہے بیٹا اسلام کی اشاعت کے لیے آبائی وطن چھوڑ کر سکونت دیکھتیار کی اسلام کی خاطر جو نے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا کہاں چلے گئی سیون لکاری آمری امیہر یہ گئے لکاری نمبر فائیو ہے سید محمد راشید بن محمد بقا کا لقب یہ ہے روزہ دھنی دھنی بش ابوالخاسم ابوالحسن ان کا لقب ہے روزہ دھنی نمبر سکس ایم سی کیوں سے سید محمد راشید روزہ دھنی کی کنیت یہ ہے ابوالقاسم ابو یاسین ابوالکڑا ابوالسلام تو ان کی کنیت ہے ابو یاسین یہ سارے امسی کس آپ کے پورٹ پر کام آئیں گے ایک سید مبر سید محمد روزہ دھنی اس خاندان کے جد امجد ہے پہل بھی خاندان سربورو خاندان راشدی خاندان یا آبدے خاندان اور یہ ہیں راشدی خاندان کیونکہ راشد نام تھا نہیں کہ راشدی خاندان نمبر ایچ ہے سن کے علاقے سیدستان کا موجودہ نام یہ ہے اس علاقے سن کا سیدستان اس کا موجودہ نام ہے موہنگ جو جڑوں ہٹھٹا مٹیاری یا سیون تو اس کا نیا نام ہے سیون موجودہ نام نمبر نائن حضرت سید راشد روزہ دھنی کے والد کا نام یہ ہے سید محمد بخاشا سید علی مکی حافظ زیندین محمد حاشم تھٹھو ان کے والد کا نام ہے سید محمد بخاشا اس کے بعد ہے نمبر تین انسیکیو سید حضرت سید راشد روزہ دھنی اس سن ہجری میں پیدا ہوئے رمضان گیارہ سو ستر ہجری رمضان گیارہ سو سکتر ہجری رمضان گیارہ سو سکتر ہجری کب پیدا ہوئے رمضان گیارہ سو سکتر ہجری ٹھیک ہے نمبر 11 انسیکیو سے جمع 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 میں آداب المریدین مستوبات شرع اسماء الحسنہ کے جام میں سندھی کلام ملکزات ان کی مشہور تسانیفی کس نے لکھی یہ سب پیر الہی بک پیر سجر الدین سید محمد راشد روزہ دھنی یا مغدوم یار محمد یہ لکھی ہیں سید محمد راشد روزہ دھنی نمبر 12 ان کے مشہور جدی نشین پیر پگاڑا کا تعلق ان کے خاندان سے ہے ان کے مشہور جدی نشین جو ہے پیر پگاڑا ان کا تعلق کس خاندان سے سید محمد راشد روزہ دھنی کے خاندان سے مغدوم طالب المولا کے خاندان سے پیر اشرف دیلانی کے خاندان سے یا پیر مہر علی شاہ کے خامدان سے جو ان کا تعلق ہے پیر پگاڑا خامدان کا تعلق ہے سید محمد راشید روزہ دھنی کے خامدان اس عمر میں اپنے والد کے جانشین مفرر ہوئے ستائیس سال اٹھائیس سال تیس سال بتیس سال سید محمد راشید روزہ دھنی اپنے والد کے جانشین مفرر ہوئے ستائیس سال کی عمر ہے حضرت محمد راشید روزہ دھنی کے انتقال ہوا تریسٹھ برس میں ساڑھ برس میں ایک سڑھ محمد راشد روزہ دنی کو دفنایا گیا گاؤں رہیم دنو کلوڑوں میں گاؤں سچل گھوٹ میں گاؤں مراد آباد میں گاؤں نوشیروں میں تو ان کو دفنایا گیا گاؤں رہیم دنو کلو چینل دیکھتے رہیے اسی طرح تاکہ آپ کو مفید معلومات حاصل ہوتے رہے سلام علیکم